السلام علیکم ترکیہ اور شام میں افسوسناک واقعات پیش آئے سات آشاریہ نو شدت کا زلزلہ جس نے صرف ترکیہ اور شام میں رہنے والوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے انسان بھی دہل کر رہ گئے ان مناظر کو دیکھ کے جو ترکیہ سے یا شام سے موصول ہوئے کئی جو ریپورٹرز وہاں پر موجود ہیں الجزیرہ کا ایک ریپورٹر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فیل پر رو رہا ہے ایک اور اسی طرح ٹیلیویجن کا ریپورٹر جو ہاں لائیو ریپورٹنگ میں تھا ایک بچی کی چیخو پکار سنی تو اس نے ریپورٹنگ چھوڑی اس بچی کو ریسکیو کرنے پہنچ گیا پاکستان سے انداد پہنچ رہی ہے ہمارے رزاکار پہنچ گئے ہیں اور وزیراعظم نے ایک فلڈ کہہ رہا ہوں معاف کیجے گا ایک ریلی فنڈ قائم کر دیا ہے ترکیہ کے بہن بھائیوں کے لئے شام کے بہن بھائیوں کے لئے کابینا نے ایک مہینے کی تنخواہ اور جو سینئر آفیسرز ہیں بیروکریٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک دن کی تنخواہ دے دیا اس کے علاوہ مخیر حضرات سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی فنڈز دیں اس وقت بھی وہاں ملبا ہے لاشیں ہیں زندگی کی تلاش اس مل میں بھی جاری ہے لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں اور حیران کن پریشان کن بات یہ ہے کہ کئی جو ہے وہ آفٹر شاکس کئی سو آفٹر شاکس رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ کل سے اب تک ان علاقوں میں محسوس کیے گئے ایک عجیب سی فضا ہے ملبے میں بچے دبے ہوئے ہیں جوان لاشے اٹھ رہی ہیں اور یہ قیامت سغرا نہیں تو کیا ہے ہماری ہمدردی ہماری دعا ترکیہ کے شہریوں کے ساتھ ہے شام میں بسنے والے شام میں جو زلزرہ متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لئے آسانیہ فرمائے لیکن ایک تو یہ کہ تین روز پہلے جو ایک ایکسپرٹ ہیں انہوں نے پیشگوئی کی تھی انہوں نے اپنی ریڈنگز کے اکارڈنگ کہا اور وہ درست ثابت ہو گئے اب ان کے نام سے منصوب کئی فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس وقت ٹویٹر پہ آپریٹ کر رہے ہیں یا دیکھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان انڈیا ادھر بھی بڑا شدید جلزر آنے والا ہے یہی فالٹ لائنز جو ہیں یہ آگے بڑھ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس وقت اس پریشان کن لمحات میں بھی لوگ جو ہیں وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں افواہیں پھیلا رہے ہیں افواہوں کا یہ بازار گرم ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو خود جو وہ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے یہ میرے نام سے منصوب غلط اکاؤنٹ سے ان کو ریپورٹ کیا جائے ایسی کوئی بات میں نے نہیں کی کہ پاکستان افغانستان انڈیا میں بھی کوئی زلزل آئے گا دوسرا ہمارے لیے جو سب سے مستند ادارہ ہے وہ ہمارا محکمہ موسمیات ہے جو ان فالٹ لائنز پر نظر رکھتا ہے یا جو مونٹرنگ سسٹم ہے اس کا سٹیٹ آف دی آرٹ اس کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ زلزلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کی تباہی یا اس سے ہونے والے نقصان سے بچنا اس کے چانسز بہت ہی نیرو ہوتے ہیں یہ کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے یا ترقی یافتہ ملک کے لیے جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ پیشن کو یہ ہو جانے کے بعد اس کو کسی طرح سے اپنے جو نقصان ہے اس کو نیرو ڈاؤن کر لے بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت ہی کٹھن سی صورتحال ہوتی ہے بہرحال پاکستان میں یہ زلزلے کے جھٹکے شدید محسوس کیے جائیں گے یا نہیں یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ قیاس آرائیاں کرنے والے افواہیں پھیلانے والے خدا کے لیے مشکل کی اس گھڑی میں لوگوں کو مزید پریشان نہ کریں دوسرا جو سائنسی بنیادوں پر تحقیق ہے یا ڈیٹا ہے اس کا سہارہ لیا جا سکتا ہے تو ڈائریکٹر میک میں محسوس میاد نے پاکستان میں زلزلے سے مطالق جو پیشگوئیاں ہیں انہیں مسترد کیا ہے یا اکثر مسترد کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں یا شام میں جو زلزلہ آیا اس میں اور پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے فالٹ لائنز کا جو ڈیٹا ہے یہ یہ بتاتا ہے کہ زلزلہ اگر آتا ہے یا آ رہا ہے یا وہ سر اٹھا رہی ہے کیفیت صورتحال تو وہ کیا ہے تو فالٹ لائنز میں بھی کوئی مماثلت نہیں ہے جو ترکیہ میں شام میں جو صورتحال ہے وہ فالٹ لائنز پاکستان کی نہیں ہے انڈیا نیپال پاکستان اس طرف یہ اس ریجن میں نہیں ہے سوشل میڈیا پر جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کی سختی سے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے تردید کیا اور کہا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہم اپنے سسٹم کے مونٹر کر رہے ہیں اور ہماری مونٹرنگ کے مطابق خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار پانچ کا جو بڑا شدید زلزلہ تھا جس نے ہمارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا پھر دوہزار تیرہ میں بھی ہمیں زلزلوں کا سامنا رہا تو یہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دو تہائی آبادی انہی فالٹ لائنز پر ہے اور دوہزار پانچ اور تیرہ کے جو زلزلے تھے وہ انہی فالٹ لائنز پر آئے تھے جس میں شدید جانی والی نقصان کا سامنا کرنا پڑا البتہ ابھی یہ فالٹ لائنز جو ہیں ان کی ریڈنگز بڑی جو ہے وہ ایکیوریٹ ہے اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ہے نہیں سات آشاریہ نو شدد کا ایک زلزلہ اس کے بعد دوسرا شدید زلزل اور پھر سینکڑوں آفٹر شاکس تو تین تالیس سو کے قریب اب تک بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جام بھاک ہوئے ہیں کئی سینکڑوں امارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں ملوے کا ڈھیر بن چکی ہیں اس افسوسناک صورتحال میں اندازہ یہ لگائے جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے جو ابھی رپورٹ ہو رہا ہے اندہ آنے والے دنوں میں جب صورتحال سیٹل ہوگی تو جو نمبرز آئیں گے وہ بڑے پریشان کن ہوں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آفیت کا معاملہ رکھے شام میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں شام ویسی حالت جنگ میں ہے اس کے علاوہ ترکیہ جو ہے وہ ایک بڑا اسٹیبلشٹ ایک حصہ ہے دنیا کا وہاں بھی جس طرح سے بڑی بڑی بیلڈنگز کولیپس کر گئیں لوگ اس وقت ملوے میں دبے ہوئے ہیں تو ان سے صرف اور صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس مشکل پریشانی سے نکالے اور خدا آئندہ کسی کو بھی اس قسم کی مشکل پریشانی سے نہ گزارے یہ ایک بڑی ہی غمگین صورتحال ہے بڑی ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے جس میں صرف اور صرف دعا کے علاوہ زبان سے کوئی کلمات ادا نہیں ہو رہے ایسے میں جو قیاس آرائی ہے اس پہ بھی تو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتمنان رکھئے اب تک کی جو فالٹ لائن کی ریڈنگز ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جو پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں جو قیاس آرائیاں ہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اللہ رب العزت ایسے ہی رکھے آپ کو مجھے اپنی آمان میں رکھے اور جو لوگ اس وقت بدترین زلزلے سے شدید ترین زلزلے سے بدترین کیفیت سے گزر رہے ہیں انہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس مشکل سے نکالے جن کے پیارے لاپتہ ہیں وہ اپنے پیاروں سے مل جائیں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے اور جو لوگ اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت اور درستی والی زندگی عطا فرمائے دعاوں کے علاوہ اس وقت اس کیفیت میں اور کوئی دوسری چیز نہیں سوج رہی